اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں بنانے جا رہے ہوں چکن باکس پیٹیز بہت ہی آسان اور بہت ہی مزیدار ریسپی ہے بچوں کو بہت پسند آئی تھی تو انگریڈینٹس آپ کو شو ہو رہے ہیں سکرین پر اپنی ریسپی کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے لیا ہے فلنگ بنانے کے لیے ایک پین اس کو گرم کر لیا اور اس کے اندر میں شامل کر رہی ہوں آئل تین ٹیبل سپون اب اس کے اندر میں نے شامل کر دیا ہے چکن کا کیمہ ہاف کے جی کیمہ شامل کرنے کے بعد میں اس کو اچھے طریقے سے آئل میں تھوڑا مکس کروں گی اچھے سے بھونوں گی اس کو تھوڑا ہلاؤں گی تاکہ یہ جو اس کا کلر ہے وہ بلکل چینج ہو جائے اور کچھا پانیس کچھ چلا جائے اچھے سے اس کو بھوننا ہے اب اس کے اندر میں شامل کر رہی ہوں گارلک پیسٹ ون ٹیبل سپون اور میں اب اس کو اچھے سے بھون رہی ہوں اب میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں ایک چھوٹ پیاس چھوٹ پیاس ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو بہت اچھے سے بھوننا ہے جیسے میں بھون رہی ہوں تاکہ یہ جو پیاس ہے اس کا بھی کچھا پان دور ہو جائے اب اس کے اندر میں نے شامل کر دیا ریڈ چھلی فلیکس ہاف ٹیبل سپون بلیک پیپر ایک ٹی سپون ڈرہ مسالہ پاؤڈر ایک ٹی سپون سوئے سوس ٹیبل سپون اور نمک ہاف ٹی سپون یہ شامل کرنے کے بعد میں اس کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں تاکہ جو مسالے ہیں وہ اچھے سے مکس اپ ہو جائیں اب اس کے اندر میں شامل کر رہے ہوں ریڈ چھلی پاؤڈر ہاف ٹی سپون کیونکہ مجھے تھوڑا سپائسی اچھا لگتا ہے آپ کو اگر شپائسی نہیں پسند تو آپ اپنے اکارڈنگلی رکھ سکتے ہیں اب میں نے شامل کر دیا تھوڑا سپانی تقریباً چھے سے سات منٹ تک میں اس کو کور کر کے رکھوں گی چھے سے سات منٹ کے بعد جب میں نے اس کو انکور کیا ہے مطلب اس کا تھکن ہٹا دیا ہے تو اس میں تھوڑا سا پانی مجھے لگ رہا ہے تو میں اب اس کو تھوڑا پھون رہی ہوں تاکہ اس کا پانی خوش کھو جاتا ہے اور جیسی پانی اس کا خوشکوا تو آپ میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں ہرہا دھنیا پودینہ اور سبس مرچیں جو میں نے پہلے ہی کاٹ کے رکھے ہوئے تھے وہ شامل کرنے کے بعد میں اس کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں اور یہ فلنگ بلکل تیار ہے اب ہم چلتے ہیں پیٹیز کی طرف میں نے لی تھی رول پٹی اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں چھکن کی یہ فلنگ اور آپ کے سامنے میں اس کو ایک شیپ دے رہی ہوں سکوئر قسم کی میں نے مہدے کو گھو لیا تھا پانی میں تاکہ اس کی جو بائنڈنگ ہے وہ کر سکیں اس طریقے سے آپ نے اس کی شیپ دینی ہے اور اس کو اس طریقے سے بائنڈ کرنا ہے تاکہ ایک پروپر شیپ آج ہے پیٹیز کی طرف میں نے ساتھ بریٹ کرمز بھی رکھے ہوئے اور ساتھ انڈا بھی کھول کے رکھا ہوئے تو اس میں اس کی ساری کوٹنگ بنے گی میں انڈے میں اس کو ڈپ کر رہی ہوں اور اس کے بعد اس کے اوپر میں لگاؤں گی بریٹ کرمز اور اسی طریقے سے آپ نے ساری پیٹیز بنا کے رکھ لینی ہے اب میں نے آئل گرم کر کے رکھا ہوا تھا کرائی میں اور اب اس کے اندر میں شامل کر رہی ہوں یہ پیٹیز اس کو فرائے کریں گے ایک ہلکا سا سنیری کلرین کو دینا ہے بس کیونکہ رول پٹی اور ریڈی کوکٹ ہوتی ہے اور اب اس کو اچھا سا سنیری کلر دینے کے بعد اس کو پھر ہم نکال لیں گے اب یہ فرائے ہو رہے ہیں یہ دیکھیں اس کا کتنا پیارا کلر آیا ایک سائٹ سے میں نے سائٹ چینج کر دیا بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارا کلر اور یہ ریسپی بہت پسند دائے گی سپیشلی بچوں کو کیونکہ بہت ہی زبردست ریسپی ہے مزے دار قسم کی ریسپی ہے اور اب میں اس کو نکال رہی ہوں باہر ڈش آؤٹ کروں گے آپ کے سامنے بس اتنا ہی سا کلر آپ نے اس کا دیا ہے تو یہ میں نے ڈش آؤٹ کر دیا آپ کے سامنے چکن باکس پیٹیز امید ہے آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اس کو ٹرائے کرنا ہے ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ